بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیم ٹیلیویزن نیٹ برکر میں ہوں فیروز کا ناظرین آج ہم نے ایک انتہائی اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے اپنے اسٹیڈیو میں دعوت دیا ہے گزر کے دو نوجوان سیاسی رنما ہیں سوشل ایک ٹویسٹ ہیں ان کا تعلق کرواتا جاؤں میرے ساتھ موجود ہیں عریف اللہ ایڈوکرٹ صاحب جو کی سابق امیدوار تھے ناظرین آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج نہیں باکی دو دن پہلے سے آپ نے دیکھا ہوگا گزر میں الہیس ڈیویز اور سپروائزر کی کوئی پوسٹی تھی ان پر انٹیو ہونے جا رہا تھا کل رات تک دو دن پہلے یاسین گپیس پھنڈر کے علاقے میں ٹیسٹ ہو گیا ان کو شلیس کر دیا گیا اور آج کل سے ان کا انٹیو جا رہی تھا آج کل کل ہی کے روز گزر کا جو دیسٹر کے تحصیل ہے کنیال اور اشکومن یہاں کے امیدواروں کا تحریح ٹیسٹ چل رہا تھا راتو رات انہوں نے ٹیسٹ دینے کے راتو رات انہوں نے ان کو شلیس کر دیا کرنے کے بعد صبح صورتے سے ان کو انٹیو کرنا شروع کر دیا گیا ہماری اطلاع یہ ہوئی جب انٹیو کے بعد شلیسٹ ہو گئے تو ہمیں اطلاع مل گئی کہ بھائی جو ٹیسٹ انٹیو تھے ان میں بے ذبطیاں ہو گئی ہیں اور وہ جو بے ذبطیاں تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا ہمارے عریف اللہ ایڈوگرٹ صاحب موجود ہیں سب سے پہلے سوال عریف صاحب آپ سے میرا یہ ہوگا آپ نے آج کورٹ سے جو تقرریاں تھی جو شرلسٹ ہو گئے تھے ہیلڈ دپارٹمنٹ کے جو امیدواران تھے ان کے خراب آپ نے آج اسٹیل یا گلی بنی وجہ کیا بنی تھی سر اس کی سب سے پہلے تو پرائیم ٹیلیویزن نیڈورٹ کا بہت بہت مشکول آپ لوگوں نے مجھے بڑیو کیا جیسے کی نویت آپ نے بتایا کہ کل جو ٹیسٹ کا رات میں جو میرک لسٹ شرلسٹ جو جاری ہونی تھی والی بنے آپ ہی دوستوں کے سوشل میڈیا پر بلکتور صاحب تھے آپ لوگوں نے کافی مطلوب لوگوں کو درمزدر کی کوشش بھی کی اسی کے ساتھ ساتھ جیسے رات میں آپ پر ایک پوست آیا تھا اس میں رات کو ہی شرلسٹ کرنے کے جو باتیں ہو رہی تھی رات کو ہی تقریباً بارہ بے تک ہم نے ویڈ کیا اسی کے ساتھ ساتھ اور علیت سباہ جو ہیں ہم نے یہ پاتا چلا کی شرلسٹ ہو گئے پبلک کا بھی تقریباً دس تک ہم نے پروائے گا اسے نے کچھ امیدوار جو کی سولٹ پروف لے کے عدالتوں سے رجوع کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ بھی رابطہ کیا وہ لوگ آئے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ہے جو کیس ٹائٹل جو ہے آیا پھر میں فشائی کوئی کیس بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے آشکال ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آپ نے جو ہے کسی ایسا نہیں ہوا یہاں پہ یہاں پہ ہم تو اس چیز میں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے مختلف گھولا ہائر ہوئے تھے کام پہ لگے ہوئے تھے دیکھ رہا تھے کہ کہیں سے پروف آ جائے کیا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم حق لائٹ ہم اٹھائیں اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے بھی سوشل میڈیا پہ کوش کیا تھا کہ ہم اللہ اتھوں سے ریو کریں گے تو اسی دوران جو ہے میں اپنا ڈپٹی سیپکر نظیر صاحب کا بھی مشکور ہوں وہ زیادی طور پر ٹیلیفونک نظر باتے میں تھے اور انس کی بھی رائد یہ تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی سولٹ کوئی چیز ہے کوئی پروف ایسا ملے تو آپ بے شک آپ عدالتوں میں جائیں اور میں خود بھی اسی انسی بات کروں گا اسی حسنا کچھ پروف آپ کی بھی آپ سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جو کہ آپ نے بہت انتہائی محنت سے اچھا خاصہ پروف آپ نے دیا جو کہ یاسد کی کوئی کنڈریٹ تھی وہ وہاں پہ بھی میرٹ بھی تھی اور گابوش کھاریوں بھی تھی تو یہی ایک بڑا علمیہ ہے جس کو دیکھ کے ہمیں نہیں لگا گی یہاں پہ کوئی میرٹ ہو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات میرے پاس جو ایک کلائن آگئی اس کا میں نے پورا ڈیٹا چیک کیا دوہزار بارے سے لے کے اب تک وہ ایز ویلنٹیر ہیلت ورکر جوٹی کر رہے ہیں جس کا نام ہے بی بی چار تو اس کے ڈاکومنٹس آڈل سب کچھ تھے اس کے باوجود وہ میڈر پاس ہے اس کو شاڈلیس نہیں کیا گیا اس کا دعوی بھی یہ ہے کہ جو پیپر ٹیسٹ میں میں نے کیا ہے وہ ہنڈر پرسن میں نے ٹم کیا اور میں پاس ہوں تو اس میں میرا کورٹ سے صدا بھی یہ ہوا ہے کہ ان کے پیپر دوبارہ چیک کیا جائیں اور جو پیپر ڈاوٹ ہو گئے ان کا فرانسک کا بھی صدا کریں گے اور میں عدالت کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے بروقت اس کروائی کو روکا اور میں ایک کے ساتھ ساتھ اپنے جو امدوار ہیں جو ناگام ہوئے ہیں یا کامیاب ہیں ان سب کو یہ بتاتا چلوں گی کسی کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ اور عزیز عدالت بزری عدالت سے بھی نائنصافی ہونے نہیں دیں گے اور ساتھ میں جیسے آپ نے سوال کی یہ سٹیٹسکو کے بارے ہیں سٹیٹسکو یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا زمج میں نہیں آئے گا یہاں پہ عدالتی کروائی لوگ وہاں پہ گئے اس پہ جو ہے فائنل ڈیسیجن فائنل آنوسمنٹ آف ریزلٹ یعنی کی برتیاں جو تقریہ جو ہونی ہیں وہ چھبیس تاریخ تک رکھ دی گئی ہیں چھبیس تاریخ کو نوٹس ہوا ہے یہ لوگ صوبائی حکومت کے نمائندوں اس کے ساتھ آگے کور میں پیش ہو کے اپنا مددہ بیان کریں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ دوبارہ جب سٹے ہم نے گرارٹ کروایا مختلف مکلہ ہائر ہوئے ہیں چار پانچ مکلہ ایسے ہیں جن کے پاس مختلف مکلہ کی کیزے سے لیکن مددہ ایج ہی ہے اس تقریہوں کے خلاف سٹیٹسکو جاری کیا ہے تو ان سب کیزز کو میں منیٹرنگ بھی کر رہا تھا میں نے خود آڑا شیٹس بھی نکال رہے ہیں جو آپ کو میں نے ایز اگروف دے بھی دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیپٹی سپیکر صاحب نے دوبارہ راقتہ بھی کر کے کہا کہ آپ نے اسٹیلیا ہے میں نے پورا بائیڈیٹ آوس کو بتا دیا کہ یہ اپروف ہمارے پاس پہنچ گئے تھے جس کے بنا پہ ہم نے آدموں سے رجوع کیا تو ساتھ میں یہ بھی باور کروایا کہ میں خود ذاتی طور پر سیم سے بات کر کے اس میں جتنا بھی جو سرشاہ بشفاق کوئی کمیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہو اسی کے ساتھ سیکنڈ ڈائم میں جب حدالت سے میں باہر نکلا تھا تو اپنا کوڈیٹر سیم زفر محمد شادقیل صاحب نے اس کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میرٹ کی بات تھی ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں عدالتوں کے ساتھ ہیں اگر کوئی ذرہ برابر بھی کہیں پہ کوئی کوتائی ہوئی ہے تو ہم قدان مطلب جو ہے ماف نہیں کریں گے اس کا ری شروع کا بھی معاملات ہو سکتے ہیں اس میں ری ٹیسٹ کا بھی معاملات ہو سکتے ہیں ویریفائی کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں پیپر ایگزامنگ کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جیسے کہ فرانسک بھی ہیں ہمارے پاس الحمدلہ بھی نیا سسٹم آیا ہوا ہے پاکستان میں کہ آپ اگر پیپر بیراتان کو فرانسک کرنے وہ پتہ چلتا ہے آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے بکتان جان صاحب کل سے آپ سوشل میڈیا پر ایک جو تھے بہت سارے آپ کے بھی تحفظات تھے کس طرح کے آپ کے پاس ایویڈنسز تھے کہ آپ سوشل میڈیا پر یہاں کے جو ہیلپ انٹیوز ہوگی بیس اپس یوں کی بار بار بات کر رہے تھے آپ کے پاس کس طرح کے ایویڈنسز تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے اپرائیم تیلیویزن ملک پر اکران مشکور ہوں تو وقت میں گوھتا ہے آپ ہماری بات کو اپر کام آبالہ تک پہنچانے مہتر ہے مہتر آپ نے کوائیڈ کی ہے دیکھیں یہ ہمارا کام ہم صبح آٹھ سات آٹھ بجے جب ایدھر چوک پہنچ جاتے ہیں ہماری ایدھر یہاں پہ میرا کام ٹوٹلی پبلک کے ساتھ ہوتا ہے الیکشن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں الیکشن کے بعد اپنی گائی ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے روزگاہ کے پیچھے جاتے ہیں تب سے لے کے آج تھا وہی میری دفتر ہیں آج کی دوہزار نو سے ابھی تک وہی دفتر کے اندر میں مشکور ہوں مجھے سمجھو میں ترمنان کے ساتھ کہتا ہوئی کہ یہاں پہ چھوٹا موٹا اگر کوئی بھی کام آتا ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں سوشل ایشیوز کے درم بعد یہ ہے کہ یہ جو ہائیلیئر ٹیسٹ ہو گئی جو ہیلتھ پرکر کے حالے سے جس دن ٹیسٹ ہوئی تھی اسے دن ہی بہت سارے لڑکیوں کے ایک ترشاد تھی وہاں پہ لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ اندر موبائل کے ذریعے اپنے پرکر کر رہے تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ پوش کو دروازے سے ہی بیچ دی رہے بات اصل یہ ہے یہاں پہ ابھی میں پورا کلیر تو نہیں بتا سکت کیونکہ میں بار بار ایک پائنٹ پہ سوشل میڈیا میں دکھ رہا تھا کہ کتنے امیدواروں نے ٹیسٹ دی ہیں وہ آپ شوکر ہیں شوکر تو پتہ چلے گئے کہ ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ انڈرو میں کتنے ہم کتنی 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 تھی کم از کم کچھ پتہ تو چلے اس دن بس کے لئے وہاں سے ایک پہ سیئر کا اکتے تھا وہاں پہ پلاننگ کر تیار کیے تھے اب یہ ہے اب یہاں پہ یاسین گپس کے جو کل لس جاری ہو گئی اس کے اندر بھی اور اس پہ میں آواز اٹھائی تھی آج بھی وہ ہی آواز ہے آواز یہ ہے کہ انہوں نے ڈیوائٹ کیے ہیں محلو کو اب گاکوش پائن الگ لکھا ہے ڈیوڈوموس الگ لکھا ہے پولڈ کھاری الگ لکھا ہے پولو گرون الگ لکھا ہے اب مجھے بتائے کہ یہاں پہ مقامی لوگوں کی زمین تو سرخان کے زد میں گئی ہے ساری بیٹنگ پر رہی ہے لوگ بیگر ہو گئے ہیں لوگ سارے لوگوں کو یہاں پہ نظرانداز کیا گیا ہے ایک ہی چیز ہے اب یہاں پہ مقامی ایک لڑکی بھی ہاں مجھے بتائیں ساری لڑکیاں باہر سے وہاں پہ ایجس کیا گئے ہیں اور اب ایک محلے سے دوسرے محلے میں آپ ٹیسٹ نہیں دلوا سکتے ہیں تو باہر دوسرے گاؤں یا دوسرے تحصیل کی بچے اندر کیسے آگئے ٹھیک ہے اگر وہ وہاں پہ بیٹسٹ دے دیں اور یہاں پہ بیٹسٹ دے دیں اب یہ آپ کے سامنے ہی وہ لسٹ میں دیکھو ایک ہی بچی یاسین میں بھی شان لسٹ ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے پروف ہیں میں تو اس سے جس کو یہاں پہ سمجھو ہدایت ساب کو ایک ایس پیش کر رہے تھے یہ ایک فیر آدمی ہے کسٹ انٹریو میں یہ ہے اب فیر ہیں تو آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں کیوں ایکشن نہیں لے رہے آپ کے سامنے غلط ہوا ہے ماننا چاہیے کہ اس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج صبح اس اشیو کو ہم نے کل راست سے یہاں پہ اٹھانے کی کوشش کی تو فوری طور پر کوٹ سے سٹرے کروائی سٹرے کروانے کے بعد یہاں آئیے ہیں بہت اہم لوگوں کی رابطے بھی میرے ساب رہے یہاں پہ پولٹیکل لوگوں کے بہت دن کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ خود میرے سے پھون پہ بات کر رہے تھے کیونکہ آگے جا کے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ان کو دوبارہ ٹرسرنٹر میں کروائے جائیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں محلے آپ تقسیم کرتے ہو تو کم پتہ چلے کہ بچی اس محلے کہے یا نہیں ہیں اگر دوسرے تحصیلوں سے آکر وہاں پہ آباد ہو سکتی ہے تو ہیک کو بچیوں کو بھی دوسرے تحصیلوں میں اجازت دے وہ بھی وہاں جا کر تس انٹیو دے سکے آری سب کیا سمجھتے ہیں کامل طور پہ رات کو انہوں نے بلکہ کل شام کو تس انٹیو پی پر تھے وہ چیک ہو گئے کوئی رات کے بار ایک بجے دو بجے سوری دو سے تین بجے کے درمیان جو ان کی لسٹے آویزہ کر دی گئی ہیں اور صبح صبح ان کی انٹیو شروع کر دی رہی ہیں کیا کامل میں اس کی کوئی بنجائش ہے چوویس گھنڈوں کے اندر ان کو اپائیمنٹ کر کے ان کی تقریریاں کر کے فارق کر جی سر بہتیم سوال آپ نے شیئر کی ہم نے ازا ارگومن میں یہ بات دی تھی جو راتوں میں کام ہوتا ہے وہ علق ہی نوی اطلا ہوتا ہے اس سوال جو بتاتا چلوں اب جو کنڈیڈیٹ جو ہیں کمیتوار جن لوگوں نے ٹیس پاس کی کچھ میرٹ پہ بھی ہوں گئے ان لوگ کچھ خاتشات ہیں وہ ڈاؤٹ میں ہیں پریشان ہیں ان کے لئے میرا میرٹ یہ ہے جو میرٹ پہ پاس ہو گئے ہیں ان کو گھمرانے کوئی ضرور نہیں ان کو ایز ایز جو ہیں چیک ان بیلنس کے بعد جس جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جس جس کو سپارش یا پیسو کی بنیاد پہ لانے کی کوشش کی گئی تو ان کے حد تک گنسل ہونا ہے باقی جو ہیں پہن نہیں رہا دوسری بات سر جیسے آپ پہ سوال ہے یہ کوئی پرویزن نہیں اب اگر حالی سادی طور پر فلٹ کے اوپر جیسے ابھی مختلف جو فلٹ آگیا تو اس وقت رات اور رات آپ نے امرجنسی ناکھ لیتا گیا ہیلتھ ورگرز کے ابھی تک جو پوسٹیں ہیں اروڈائنس ہو گئے گئے ابھی ریٹن ٹیسٹ ہو گیا اس میں اتنی امرجنسی نہیں تھی کہ رات اور رات کروا کے لوگ ادھر نہیں مر رہے تھے اس میں رات گئے ٹیسٹ کروا کے شاڈ لیسٹ رات رات خوفیاں طور پر کر اس کو یہ کہ ہوں پبلک دس بجے آتا ہے اور دس بجے تک آپ نے آدھے کا انٹریو کر چکے ہو اس کو کیا سمجھا جائے یہ اسی کے اوپر ٹوٹلی ٹوٹلی جو ہیں فوکس ہماری اسی کے اوپر ہو یہ کوئی ٹائم اب ہوتا یہ ہم نے بھی سوچاتا کہ اگر یہ یہاں پہ میرٹ کی پامالی نہیں ہوئی ہے تو بویا رات میں شوڈ لسٹ کرنے کے بار تو اسی دن ہی بغیر ریس کیے انٹریوی کر رکھ رہے اگر میرا کوئی تافوس ہے تمہیں کسی مجاز فورم میں جاؤں گا اپنی اپلیکیشن لے چیک ان بیدنس کا حد رکھتا ہوں کانونی حد رکھتا ہوں تو آپ مجھ دیئے بغیر ہی جا کے اتنا سارا کچھ کرتے تو یہ ملیفائیڈ انٹرنشن یہاں پہ موجود ہے جس کی وجہ سے عدالت نے حکم کیا ہے کہ آپ جب تک آپ ریس ٹرکیشن نہیں دوں گا دوسری بات یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہم عدالت جو ہیں ظاہر سے بات آپ کسی کسی تیز میں شایلیس ہو گیا میں نہیں ہو اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی بند دی کر جائے تو وہاں پہ سٹیر دیکھا نہیں جب تک ڈاؤوٹ وہاں پہ نہ ہو یہ جو دو ایویڈنس جب تک نہ ہو اس ہی کو مطلب جو انٹیری میں چند جائے یاسین میں بھی شایلیس نہ ہوتی ایک مائی دوسرا بائی یہ ہے کہ رات تو رات شایلیس کر انہیں کو ہی دوبارہ سے انٹریو کر وار چون گھنے کے اندر سار کو سی کر کر نا اتنی اتنی امرجنسی نافذ کرنا دوبارہ تیسی بات یہ ہے جیسے بختور صاحب نے بھی ذکر کیا ایک محلے کے اندر ایک ایو سی کے اندر کریٹیریا رکھائی ہے ان کے نوٹس میں بھی تو وہاں سے ایک تحصیل بھی ہٹائے دوسرے تحصیل سے بندر لائکھ شایللیس کرنا اس کام کیا ساتھ یہ بھی ایک 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 شاید میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رہا ہوں میں سیاسی سوشل سماج کے لئے کام کر رہا اور باقی جو آج ایک چیز میں بہت شیئر کرنا چاہوں گا جو کنیڈیٹ آیت ہے وہ اللہ کو بتا ہے کہ ان کے پاس قرائیت آئیت کو خوش بھی نہیں ہم کام کریں. ٹھیک. مرکو شاہد آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سوشل ایکٹریس بھی ہیں آپ تو گہری نظر رکھتے ہیں خاص کر اس طرح کی چیزوں پر. یہاں کوئی پیس ہوں کی لیندیں تو نہیں دیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے پاس بروپ نہیں ہیں وہ ہوتی رہی ہے. کوئی آٹھ لاکھ کوئی چھے لاکھ کوئی تین لاکھ کے باتیں کرتے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیا ہے اب ایسے باتیں نہیں نکلتی ہیں. کچھ یہاں پہ ان معاملات میں ملویس نہیں ہیں. تو بنیاد اس کورمنٹ کی جو رات دو بجے انہوں نے ریٹرن ٹسٹ میں جو کارمیاب بچیاں تھی ان کو رات دو بجے انہوں نے آویزہ کیا اور صبح صبح رہے دست نو بجے انہوں نے ٹسٹ انٹریو رکھے ہیں. اب اس بچی کو کیا پتا ہے کہ رات دو بجے یہاں پہ لسٹ جاری ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے جن جن لوگوں کو لینا تھا انہوں نے فون کیا ہے آپ جلدی آجاؤں جو بچیاں رہ گئی ہے ان کو کہیں کہ آپ ٹسٹ میں نہیں آگئی آنے وہ تو ویسے ہی ان بچاریوں کو پتا کیا ہوگا یہ ایک پران کے تحت کام کر رہے ہیں آگر ایسا مسئلہ کریں گے ہمارے پاس میں پولیٹیکل آدمی ہوں دیکھیں یہاں پہ اس حلکے کا ملے ہیں یہاں پہ اس کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حالات کے اوپر نظر رکھیں وہ تو میرے کام میں لولو سے رفتے میں تھے مجھے بھی فون کیا تھا مجھے بھی فون کیا تھا کیونکہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس معاشرے میں کیونکہ وہ حلکے کا نمبر ہے تو میں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر دیکھیں اس سے بڑا سمجھ آپ کو چاہم مل سکتا ہے اگر آپ کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں تو ٹسٹ اینٹرو کروانے کے لیے آپ دوبارے اس کو کنسل کرواؤں فیر طرقے سے اس میں دیکھو میرا کوئی بلند لیٹی کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے اندر آج بھی میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی رشتہ اس ٹسٹ اینٹرو میں شامل نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں تو اس معاشرے کے لیے کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایسے مشبور لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اس وقت اور کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا ہے ایک ہی چیز بہت سارے دوستوں کی یہ بھی وہ تھی کہ کل تقریب ان دس دینوں سے پندرہ دینوں سے ایک ماہور بن رہا تھا یہاں پہ گندوم نہیں تھی تو اس وقتے بھی ہم یہاں پہ پروڈس کر رہے تھے لوگوں کلا کے تو جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آگے سے حال آ جاتا ہے اب یہ دوسرا پریشر یہ ہوگا اگر ایسے ہی حالت کریں گے تو میں فوری طور پر اگر یہ کنسل نہیں ہو گئے تو میں ڈیچو کے دروازے پہ ہیڈکوارڈر کے تمام خازین کلے کے درمہ دے دوں یہ میں نے ان کو بتا دیا یہ وہاں پہ جو بھی لائن ڈائڈر کا مسئلہ ہوگا اس وقتے ڈیچو ذمہ دار ہوگا کیونکہ ظلم ڈیچو کا اہم کردار نہیں تھا کیونکہ ڈیچو سپینل کا ممبر تھا چیرمن جو تھا وہ میرے خیال میریسے سے کوئی آئے ہو صاحب تھے وہ مونٹلیکر ڈپارمنٹ کا کوئی بھی ذمہ دار آ دی نہیں ہے اس وقتے اسے کے ذمہ دار ہوں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے ظلم نہ ہو حق دار کو حق ملنے والی بات کریں حق دار کو حق نہ ملا تو بزاری بات ہے ہم آواز اٹھائیں گے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھیں گے بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے سے ہی یہاں پہ بات چل رہی تھی کس بندے کو کس طرح لینا ہے یہ یہاں پہ سیاسی کچھ دکانے الگ کام کر رہی تھے سوشل سیکٹر پہ بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ میرا بندہ اندر جائے میں سب سے بڑی بات یہ کر رہا ہوں کہ سوشل ایکٹیوست جو بڑے اپنے آپ کو بڑے تھانا خاند سمجھتے تھے آج وہ خاموش کیوں ہے میں اس بات پہ حیران ہوں کیونکہ آپ ان کے اسشتے ہیں اندر آئے ہیں سوری بات ہے ان کے اندر بندوں کے بارگنی ہیں تب جا کے آج سوشل میڈیا خاموش بیٹھے ان کا مسئل یہ ہوگا کہ کچھ یہاں پہ کام کرنے والے دوموں کے بندوں کو ہم ارجس کریں گے تو آواز تب جائیں گے یہ بل جائے یہاں پہ آواز اٹھانا یہ ہمارا حق بنتا ہے ابھی بھی میں نے بتایا کہ اس کے لئے ہم کسی بھی پلٹ فارم پہ آواز اٹھانا کی ضرور پڑی تو اسی پلٹ فارم تک جائیں گے رکرٹ سب تھوڑی سی کنٹیوجن آج آپ نے جو اسٹیٹس کو لیا ہے اس میں تھوڑی سی کنٹیوجن مجھے بھی ہے یہ اسٹیٹس کو جو ہے آل آور پورے ٹیسٹ انٹیوز کے لئے ہیں یا جو آپ نے چار یا پانچ آپ کے پاس نجٹ آئے تھے ان کے حوالے سی اسٹیٹس کو لیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا وظہار یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ٹیسٹ انٹیوز جو چونکہ یہ سوال ابھی بار بار مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے اسٹیٹس کو کوک پر مطلب یا کسی کنڈیٹ کا بوزی کنڈیٹ کا نام ہے اس کے آگے آدھر آدھر میں وہاں پر شیف سیوٹری بزرے سوبائی حکمت ہے اور جیرمینز ہیں اس کے ساتھ ممبر پر میں کہتے ہیں جتنے ہیں جو بائی نیم ہیں وہ سوبائی حکمت پوری ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اس بات پیشو کیا ہے مطلب فائنل ڈیسیجن انٹریو لینے کے بات جو بردیاں ہوں گی تقریریاں جو ہوں گی وہ نہیں کریں کسی بھی بوسٹ پر چاروں تحسلوں چاروں پانچوں تحسلوں چاروں پانچوں تحسلیں کیونکہ یہاں پہ ایک تحسل کا مسئل نہیں ہوئی آج جو انٹریو ہوا اس میں شارل لسٹ یاسین میں کچھ معاملات ہو گئے ہیں کل جو ان کی لسٹ یاسین دھو پیس کا آیا ہے وہاں سے بھی ایک دو تین کمیٹسے آگئے ہیں کچھ نہیں آ پائے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے آئے تھے بڑے مشکل سے اور حالہ دیسے ہیں گروبت اتنی ہے وہ سروائیب بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے بیاد پہ آدم نے دیکھ کے یہ کہا ہے کہ آپ نے بنتی کیسے بنے گا فائنل ڈیسیزن جو آنوسمنٹ آنوسمنٹ کو اوپر سٹے کیا ہوا ہے وہ کوئی لمباریٹ بھی نہیں دیا ہے چھبیس تاریخ یہ ہے چھبیس تاریخ کو آکے وہ اپنا مدر پیش کریں گے ریٹنسٹرمنٹ پیش کریں گے آرگومنٹ ہوگا اگر اس میں کوئی جو چیزیں کونسل جو گیٹے ہوئے ہیں جتنے کیسے میں آپ دائر ہوگئے ہیں وہ اگر کوئی چیز پروف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے تمام ٹیسٹ جو ہیں دوبارہ ہوگا ری شیرول ہوگا ری شیرول ہوگا ری ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور یا اس میں ری چیکنگ وضائے ہو سکتا ہے تین چاہ اوپشن سے اس میں کچھ کا کہنا دوستوں کا یہ بھی ہے کچھ کلائنٹس کا بھی وہ جو ہوتا ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے منڈے کو چیف کورٹ میں ریٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنا مطلب جعلق کے اوپشن مناکتا ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹائم دیا نظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنے میزوان تھیروسکان کو دیجئے ازاد پیس بک پہ ہمارا پیج ہے پرائیم کلیویزن نیٹ ورک اس کو لائک کیجئے گا اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے پرائیم کلیویزن نیٹ ورک کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ